سبھی دوستوں کو میرا جنی آرس چہل کا نمسکار بیسے تو اس بشے میں میں نے کافی ویڈیو ڈال لیے ہیں تو کچھ شنکائیں ہیں ان کا میں سمدان کر دوں آپ کا ایک تو شنکا سب سے پڑی یہ ہے کہ رسندر چوڑا منی مہار سندر چوڑا منی پتہ نہیں کیا کیا چوڑا منی کے نام سے لوگ کود کواڑ بیچ رہے ہیں تو آپ سبھی کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہمارے کلینگ پہ صرف اتنی ہی دوائی بنتی ہے جتنا کسی کا اوڈر آ جاتا ہے تو جو کونٹلوں کے حساب سے رسندر چوڑا منی کے رس کے نام سے آپ کو دوائیاں دے رہے ہیں پاورڈر دے رہے ہیں تو آپ جرہ اپنے آپ کو ساوڈان رکھیں ایسے لوگوں سے کیونکہ پہلے بھی میں نے کئی ویڈیو ڈالی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ چاہے تو ماف کر دیں لیکن بھگوان ان کو کبھی ماف نہیں کرے گا تو میرے پاس ہر مہینے جتنا اوڈر ہوتا ہے اتنی ہی دوائی تیار ہوتی ہے میرے کلینک پہ اور اس میں لگ بگ سو گرام چاندی بسم لگ جاتی ہے آٹھ داس گرام سوارنو بسم لگ جاتی ہے ہر مہینے اور دوسری بسم میں لگ جاتی ہیں تو یہ ناگ بسم ہے تو بات میرا کہنے کا تحت پر یہی ہے بس زیادہ نہیں کیونکہ زیادہ تو پھر آپ کو جو ہے بات سمجھا ہوں گا تو میری بات میں کوئی زیادہ آتی ہو شکتی ہو جائے گی کوئی بڑی آئی بڑی بات ہو جائے گی بڑی آئی تو نہیں میں کرنا چاہتا ہے اس بات کی صرف آپ کو جاگ رکھ کرنا ہی میرا مقصد ہے کہ آپ جب کبھی ایسا انٹرنیٹ پہ کسی کو آرڈر دیتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں تو اس کی تھوڑی پڑتال کر لیا کریں تو یہ ارسندر چوڑا منیرہ سے ہے اس کو دوتورے کے پتوں کے رس کی رگڑائی جو ہے دو دن سے چل رہی ہے اور پھر دو دن بان کے پتوں کے رس میں رگڑائی کریں گے اس کے بعد دوسرے کاڑے اور رسوں کی بابنا دیں گے تو یہ پرسیس کافی لمبا ہوتا ہے اس میں لگ جاتا ہے ٹائم سمیہ کافی لگ جاتا ہے تو یہ ایسی مہاوشدی آجروید کی جو کی نامرد کو مرد بنانے کا بل رکھتی ہے اور اس میں اگر صحیح گٹک اور صحیح پرنام میں ڈالے جائیں تو ایسی بات نہیں ہے کی آپ کو اس کا ریجالٹ نہ ملے اس کا آپ کو ہنڈڑ بان پرسینٹ ریجالٹ ملے گا اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح پرسیس سے اس کا نرمان کر کے اس کا استعمال کریں گے تو میرا یہ کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو یہ دوائیاں بیچنی ہی ہیں کیونکہ میرے پاس تو آرڈر پہلے سے ہی کافی رہتے ہیں میں صرف جو لوگ کافی سمیہ سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے دوستوں کے لیے آگے سے آگے مگباتے رہتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کی ٹائم بھی سمیہ بھی لگتا ہے اور چیز میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو صرف بس میں اگاہ کرنے کے لیے یہ بیڈیو ڈالتا ہوں بیسے رسندر چوڑا منی کا بیڈیو پہلے کافی بار آپ دیکھ چکے ہیں اس میں کیا کیا ڈالتا ہے سب سے پہلا اس میں جو گٹک ہے وہ رس صندور جا مکردوج کچھ بھی ڈال لیں آپ رس صندور اگر یہ آپ ایک گرام ڈال لیں گے تو سورن بسم دو گرام پھر ناغ بسم تین گرام اس کے بعد ابرک بسم کا نمبر آتا ہے جو شاید جہاں پہ ابھی نہیں ہے سی سی ادھر ادھر رکھ دی ہوگی پھر بانگ بسم یہ بانگ بسم اس کے بعد جو 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 آتا ہے عطل شکتی داتا جو جو جنہی بڑھتے کرم میں ڈال لیں ہیں ساری عوشدیاں یہ تمہیں پہلے بھی کئی بار ڈال چکا ہوں ویڈیو عطل شکتی داتا کے بعد آپ نے ڈالنا ہے چاندی بسم چاندی بسم کے بعد سورن مکسک بسم اور پھر یہ سبی عوشدیوں کو سب سے پہلے دھتورا پھر بانگ کے پتوں کا رس ان میں تین تین دن خرل کرنا ہے پھر کونچ ستاور ملٹھی بسناگ کافی عوشدیاں ہیں جن کی باونہ دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے جب یہ سوک جاتا ہے رس یہ پوری طرح سے سوک جاتا ہے تو پھر اس کا بجن کیا جاتا ہے اور لاشٹ جو عوشدی ہے وہ سد کی ہوئی افہیم جو کی اچھی بڑی ہو نقصان نہ کرے اور اس کو عدرک کے رس میں سد کر لیں تو جتنی اس کی مطرہ بنے گی آپ کے پورڈر کی سوکنے کے بعد اسے عادی آپ نے افہیم ڈال لیں ہیں اور لاشٹ میں تلسی کی پتوں کا جو رس ہے اس میں اس کو آپ کھرل کر لیں اور کھرل کرنے کے بعد آپ دو دو رتی کی گوڑیاں بنا لیں اور پھر اس کا جو ہے لاو لیں یہ بہت ہی اچھا رسین ہے نہ مرد کو مرد بنانے بڑا ہے سمبوگ شکتی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کہنے سننے سے پرے ہیں آتا آپ اس کو بنائیں اس کا استعمال کریں اور اس کا ریجالٹ دیکھیں اور جو ویکتی کچھ ہی پلوں میں کچھ ہی شنوں میں خلاس ہو جاتے ہیں بیرے پات ہو جاتا ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی اچھکوٹی کا رام بان جوگ میں نے بتایا ہے تو یہ کوئی بھی بنا سکتا ہے بس میری تو نویدن یہی ہے کہ کئی بھائی پھون کر دیتے ہیں پہلے تو پھر بول دیتے ہیں کہ اتنے دن میں کیسے بنے گا جی آپ اتنے دن کیوں لگاتے ہو کوئی بول دیتا ہے کہ ویڈیو میں تو آپ دس دن بول دیتے ہو تو آپ تین دن میں چار دن میں کیسے دیتے ہوگے تو بائیسہ ویسے ہے کہ جیسے یہ ہے کارا اس کا پورٹر بنا کے میں نے کافی مطرہ میں رکھ لیا مان لو یہ سبھی حسدیاں ڈال کے تو لاشٹ میں کیا ہوگا جب آپ کا اوڈر آئے گا اس کو جتنی جرور تو ہوگی اتنا بجن کر کے اتنی اس میں صد افیم ملا کے آپ کی جتنی جرور تو ہوگی اتنی تیار کر کے دے دی جائے گی تو اس پہ ایک دو دن ہی لگتے ہیں اس پہ بارہ یا پندرہ دن نہیں لگتے ہیں تو کئی بار ہم ایسے صرف پورٹر کو بابنائیں دے کے رکھ لیتے ہیں کئی بار ایٹے ٹیم بھی تیار کرنی پڑ جاتی ہے لیکن اتنا ہے آپ جس مرجی لیو سے ٹیسٹ کروا لیں اگر کوئی ایک گٹ کبھی جو جو میں نے جہاں پہ دکھائے ہیں جا بولے ہیں کوئی ایک گٹ کبھی کم زیادہ ملے آپ کو تو میں آپ کے سامنے کبھی کوئی جو اٹھا دعویٰ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو آپ اگر خود بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں کی کیسے بنانا ہے لیکن آپ کا ایک سمیہ ہونا چاہیے نو سے پانچ کال کا سمیہ ہے اور شورٹ کٹ میں بات کریں زیادہ لمبی بات نہ کریں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے جو بھائی بار ان دوائیوں کو مغبانا چاہتے ہیں وہ اپنے حساب سے مغبائیں کیونکہ بار دوائیاں بڑی مشکل سے پہنچتی ہیں تو جن کا آرڈر ہوتا ہے ان کے اتنی ہی دوائی بناتے ہیں ہم یہ نہیں کہ ہم کمانٹلوں کے حساب سے منوں کے حساب سے اس کو بنا کے رکھ لیں گے جرورت کے حساب سے بناتے ہیں جس کو بسواس ہو صرف بہی کال کرے بار بار ہمارا بھائی اپنا جو ہے بار بار ہمارا بھائی اپنا سمیہ خراب نہ کریں جس کو جرورت ہو صرف بہی کال کرے کیونکہ ہم جو گٹک آپ کو دکھاتے ہیں بہی گٹک ڈالتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو آجربید کے نام پہ دو خدڑی کر رہے ہیں آجربید کو بدنام کر رہے ہیں تو انہوں نے کچھ اچھے لوگوں کو بھی خراب کیا ہوا ہے تو اگر آپ کو بلیو ہو بسواس ہو تو آپ دوائیاں مگوائیں دوائیوں کے سمبند میں بات کریں اگر آپ کو کوئی ایسا بلیو نہیں ہے تو کوئی جرورت نہیں ہے ہمیں پرماتمہ نے پرم پتہ پرماتمہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے اس بھائی گروہ نے ہم چاہتے ہیں آجربید کی سچی سیوہ ہو سچی سردہ ہو لیکن اب کل پرسوں ایک بھائی کا فون آیا بولے جی ہمیں نبے گوڑی اور سندر چوڑا منی چاہیے کب تک دے دوگے تو میں نفی طلی بات کرتا ہوں زیادہ بات نہیں میں فون پر کرتا میں نے اس کو بولا کہ تین دن بعد آپ کو دوائیاں ڈسپیچ کرا دیں گے تو اس بھائی نے بولا یار میرے بیت جی میرے من میں سن سے آگیا میں نے کہا کیا سن سے آگیا بھائی بولا آپ ویڈیو میں تو بتاتے ہو کہ بارہ دن لگ جاتے ہیں آپ بول رہے ہو تین دن لگیں گے تو میں نے کہا آپ کول کٹو بس میرے پاس اور زیادہ سمیہ نہیں ہے نہ ہی میں آپ کے سن سے کا کوئی سمدان کر سکتا ہوں کیونکہ جہاں آپ کے من میں سن سے ہے تو آپ کو چاہے تو جتنی مرجی اچھی دوائی دے دو آپ کا جو ہے آپ کو دوائی کام نہیں کرے گی تو اس سے اچھا ہے آپ پھر مت لو دوائی اگر آپ کا وشباس کہیں بھی ڈاما ڈول ہوتا ہے تو آپ دوائی مت جوج کرو تو اس بھائی کی بات کر رہا ہوں اس کے سبند میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ پاورڈر میرے پاس پہلے سے تیار پڑا تھا اس کو ساری بابنائیں دے چکا تھا میں یہ سبھی بس میں بغیرہ ملا کہ میں نے بس صرف اس میں صد اوپیم ڈال کے جتنا اس کا اوڈر تھا اتنی گوڑیاں تیار کر کے دینی تھی تو اس کا پتہ نہیں کیوں من ڈول گیا اس کے من میں سن سے آ گیا تو میں نے اس کو بول دیا کہ آپ کول کٹ دو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہے بھی نہیں ہے ٹائم کی ہی سب سے بڑی میلو ہے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اگر ہم اپنے کسٹمر سے جو کسٹمر ہے جو ہمارا رگی ہے کوئی تکلیف کی وجہ سے ہمیں کول کر رہا ہے اگر ہم اس کے ساتھ کوئی دو خادری کریں گے تو سب سے پہلی دو خادری ہمارے ساتھ ہوگی آنے بڑا سمیہ آنے بڑی پیڑیاں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے بات تو یہی ہے اگر یہ بات ہمارے من میں ہم نے سوچ لی ہے تو آپ کے من میں بھی تھوڑا بہت ہمارے پرتی کوئی بسواس ہوگا تب ہی آپ کول کرتے ہیں باقی جو باہر سے بھائی دوائیاں مگواتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ چیل صاحب کی کیسی عادت ہے اگر کسی کی دوائیاں کوئی پانچ چار دن ادھر ادھر ہوگئی وہ الگ بات ہے انیہ تھا کسی کی چھے مہینے تک دوائیاں جہاں رہ گئی کسی کارن بس نہیں گئی کسی کوریئر والے نے باپس کر دیا جب پوسٹر آفیس میں نہیں گئی کوئی کارن ہو گیا میرے پاس باپس آ گئی تو ان کا بندہ کبھی آتا ہے اس کے ہاتھ پہنچاتا ہوں تو میں اپنی پوری جمعہ واری پوری رسپونسیبلیٹی سمجھتا ہوں نہ ہی آج تک کوئی گلت کرے کیا ہے نہ کریں گے تو آج کا ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ کو بسواس نہ ہو نا تو آپ بالکل بھی نہ آرڈر کریں اور دوسری بات جہاں آپ سارے جوٹیوب میں ڈونڈ لیں سارے انٹرنیٹ میں ڈونڈ لیں آپ کو یہ گٹک جو ہم ڈال کے دیتے ہیں کوئی نہیں دے گا اسی سبند میں جب میں ویڈیو ڈالتا ہوں کئی بید میں ترنراج ہو جاتے ہیں کہ جب آپ تو اپنی بڑیائی کر رہے ہو کیا ہم نہیں ڈال کے دیتے میں نے کہا بھئی ڈالتے ہو تو آپ اپنا ویڈیو بنا کے ڈال دیا کرو کہ ہمیں ہمارے سمان پر دبائی پر تسلی ہے تو میں کہا آپ کو روک رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے کچھ ہیں اور بیجتے کچھ ہیں تو ہماری ایسی نیچر نہیں ہے پریکٹیکل آجر ویڈا کا ایک نام ہے ایک بسواس کا نام ہے دس ہزار پانچ ہزار بیس ہزار چاریس ہزار پچاس ہزار کی آج اگر کسی کے ساتھ دو خدڑی کر لیں گے تو یہ جو نام ہم نے برسوں میں بنایا ہے وہ مٹی میں مل جائے گا وہ دوارہ سے نہیں بنے گا چاہے تو ہم اپنا جاتن لگا لیں وہ نام نہیں بنے گا تو اتنی سبھی باتیں کرتے ہوئے آپ سے اکشما چاہتا ہوں اور آپ سے نویدن ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور پریکٹیکل آجر ویڈا کے ساتھ جڑے رہیں